اعوذ باللہ السبیل علیہ ورشانطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المردینا ابل قاسم محمد اللہ 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 علیہ محمد اللہ 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 علیہ ورشانطان اللہ فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه المبین وهو قصدق القائلین تبارک الذی بیده المل وهو على كل شئر قدیل الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن وملاء صلوات عیدہ وبرکی مزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی قلاوت فرما کر جناب ناظم حسین سامدھوں ابن جناب محمد حاشم سامدھوں کی امکہ فیسال سلام فرمی سورہ آئے کریمہ مشہور و معروف سورہ ملک ابتدائی جز ہے پھر اس کو آپ کے سامدھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ تبارک اللہ زیبہ یدہی الملک باورکت ہے وہ کہ اس کے قبضے میں اس کے اقتدار میں اس کے اختیار میں یہ پوری حکومت ہے اور سارا اقتدار و اختیار اسی کا ہے اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ وہ وہ ہے کہ تو ہر شہر پہ قدرت رکھتا ہے بہو اعلا کل شین قدیر ہر شہر پہ قدرت رکھتا ہے اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ وہ وہی ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا وہ وہ ہے کہ جس نے حیات کو بھی خلق کیا اور موت و حیات کو خلق کرنے کا فلسفہ اور محصر یہ ہے کہ لے یبلوکم و یکم احسن و عملہ تاکہ وہ آزمائے تاکہ وہ پرکھے تاکہ وہ امتحان لے کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والا کھو ہے سارا کہ بہت زیادہ تحصیل کی بنجایش نہیں ہے ابتدائے آیت خدرت اعلان فرما رہی تبارک اللذی بیدہ الملک عربی گریمر کے لحاظ سے اور عربی زبار کے لحاظ سے جو سیدھا سادھا جملہ بننا چاہیے وہ یہ ہے کہ الملکو بیدہ الملکو بیدہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے حاکم جو ہے وہ اللہ ہے صاحب اقتدار جو ہے وہ اللہ ہے لیکن الملکو بیدہ نہیں کہا گیا بلکہ ترتیب کو پلٹ دیا گیا ترتیب کو بدل دیا گیا اور اعلان ہوا بیدہ الملک الملکو بیدہ نہیں بلکہ بیدہ الملک اب فرق کیا ہو گیا آپ معلوم زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کیونکہ الملکو بیدہ اگر ہوتا تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے اللہ کے نسلے میں کہ وہ بادشاہ ہے وہ حاکم ہے وہ مالک ہے وہ صاحب اقتدار ہے وہ صاحب اقتیار ہے تو سننے والی سمجھتے کہ جس طرح سے اور بادشاہ ہیں ایک بادشاہ اللہ وی ہے جس طرح سے اور حاکم ہے ایک حاکم اللہ وی ہے جس طرح سے اور صاحبان اقتدار ہیں ایک صاحب اقتدار اللہ وی ہے جس طرح سے اور دنیا میں صاحبان اقتیار ہیں اسی طرح سے صاحب اقتیار اللہ وی ہے مگر الملک و بیدہ نہیں کہا گیا بلکہ بیدہ الملک ترتیب کو اُلڑ دیا ترتیب کو بدل دیا الملک و بیدہ کمانی ہوتے ہیں کہ جس طرح سے اور بادشاہ ہیں ایک بادشاہ اللہ بھی ہے جس طرح سے اور حاکم ہے ایک حاکم اللہ بھی ہے جس طرح سے اور صاحب آدم ملک ہیں ایک صاحب ملک اللہ بھی ہے لیکن جب ترتیب بدلی تو معنی زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اب معنی کیا ہوئے اب مطلب کیا ہوا اب مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ صرف وحی ہے حاکم صرف وحی ہے صاحب اقتدار صرف وحی ہے صاحب ملک صرف وحی ہے اگر دنیا میں کسی کو کوئی حکومت بل جاتی ہے تو اسی کی دیہوی بھیگ ہوتی ہے اگر کوئی حاکم بن جاتا ہے تو اسی کی دیہوی بھیگ ہوتی ہے کہ جس کو پا کر بادشاہ بادشاہ بن جاتا ہے حاکم حاکم بن جاتا ہے صاحب اقتدار صاحب اقتدار بن جاتا ہے اس کی دیہوی بھیگ ہوتی ہے اور یہی دیہوی بھیگ جب وہ کبھی واپس لے لیتا ہے جب اسی دیوی بھی کو کبھی واپس لے لیتا ہے تو بڑے بڑے حاکمان وقت بڑے بڑے شہنشاہ دو گز زمین کے محتاج ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے ملک میں دو گز زمین بھی نہیں مل پاتی ایک سلوات بھیجے رہا تو اعلان ہوا کہ صاحب اختدار صرف اللہ ہے صاحب اختیار صرف اللہ ہے مالک المرگ صرف وہی ہے اور اگر کسی کو کوئی حکومت ملتی بھی ہے دنیای کسی حاکم کو دنیای کسی بادشاہ کو تو اس کی دیوی بھیگ ہوتی ہے جس کو وہ پا کر صاحب ملک بن جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ بازوخ مجمع ہیں ماشاءاللہ سب کے سب بازوخ ہیں دو چار جملے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے ہر پلٹے ہوئے ورق نے بتایا ہے بہت توجہ چاہوں گا انشاءاللہ ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا تاریخ کے ہر پلٹے ہوئے ورق نے بتایا کہ حکومت فیراؤن کی نہیں تھی بلکہ اس کی تھی کہ جس نے آخر میں ڈبو دیا تاریخ کے ہر پلٹے ہوئے ورق نے بتایا کہ اختیار نمرود کا نہیں تھا بلکہ اس کا تھا کہ جس نے ایک حقیر سے مچھر کے ذریعے اس سر پر غرور کو بے بس کر دیا تھا تاریخ نے ہم کو یہ بتایا کہ حکومت شداد کی نہیں تھی بلکہ حکومت اس کی تھی کہ جس نے بناہی جنت میں قدم بھی رکھنے نہیں دیا تھا جس نے بناہی جنت میں قدم بھی رکھنے نہیں دیا تھا اور اختیار سکندر کا نہیں تھا بلکہ اختیار اس کا تھا کہ جس نے سکندر کو آئین عبرت بنا دیا تھا ایک سلوات بھی دے باز آخر مجموعہ ہے ظاہرک کے کسی بہت زیادہ توضیع و تشفیقی مجیعش نہیں ہے سوی اشارے ہیں جو ارد کرنا ہے آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا پہتری مثال اس موضوع سے متعلق آپ دیکھیں کہ جب اللہ اپنا اختیار دکھاتا ہے جب اپنا اختیار دکھاتا ہے جب اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہ بے بس ہو جاتے ہیں بڑے بڑے حاکم جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ فیرون نے پوری طاقت صرف کر لی پوری قوت صرف کر لی کہ موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں ستر ہزار بچوں کو قتل کیا گیا کہ موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں جاسوس بیٹھے ہوئے کہ اسی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوا فورا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ماہر فن خواتین معین تھی جو بنی اسرائیل کی گھروں میں جاتی تھی اور جا کر خواتین کا معاینہ کرتی تھی اور اس کے بعد اگر کوئی بچہ شکم میں ہوتا تھا کسی بھی عورت کے تو شکم چاک کر دیا جاتا تھا عورت بھی ختم ہو جاتی تھی بچہ بھی ختم ہو جاتا تھا خبر پہنچا دی گئی کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ باقی شکم میں موجود ہیں ماہرین فن خواتین آتی ہیں اور پورا اپنا فن صرف کر دیتی ہیں بہت توجہ رہے بہت توجہ رہے پورا اپنا فن صرف کر دیتی ہیں ماہ کے شکم میں نبی موجود ہے ماہ کے شکم میں نبی موجود ہے ماہر فن خواتین اپنا پورا فن صرف کر دیتی ہیں مگر پتہ نہیں لگا پاتی کہ ماہ کے شکم میں نبی موجود ہے پورا اپنا فن سرف کر دیا مگر پتہ نہیں لگا پائیں مجھے اتنا بتائیہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب ان کے کیسے کیسے عقیدے ہیں اس زمین کے اوپر ان کا امام موجود ہے تو دنیا کو خبر کیوں نہیں ہو پا رہی ہے دنیا پتہ کیوں نہیں لگا پا رہی ہے تو میں ارد کروں گا کہ ماں کے شکم کی محدود جگہ میں نمائندِ الٰہی موجود ہوتا ہے مگر دنیا پتہ نہیں لگا پاتی تو اگر اس بسیر زمین کے اوپر ہمارا امام موجود ہے وہ دنیا کو خبر نہیں ہو پا رہی ہے تو تحجب کیوں ہو رہا ہے ایک سلوات دے جب رہا ہے خلقل اعلان ہو رہا ہے کہ وہ وہ ہے جو ہر شئے پر خدرت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ حاکم وہی ہوتا ہے جو ہر شئے پر خدرت رکھتا ہو جو ہر ایک سے بے نیاز ہو میں توجہ ہو چاہوں پھر توجہ ہو چاہوں گا آپ حضرات کی آج کل کے جو تراظر حالات اس کے لحاظ سے آپ کے سامنے سے کرنا چاہتا ہوں کہ حاکم وہی ہے کہ جو کسی کے محتاج نہ ہو حقیقی بادشاہ وہی ہوتا ہے جو سب سے بے نیاز ہو اگر نیاز مند ہو گیا اگر محتاج ہو گیا تو فقیر ہوا بادشاہ کہاں ہوا بہت مجھوش ہوں گا اگر محتاج ہو گیا تو پھر فقیر کہلائے گا پھر بادشاہ تھوڑی کہلائے گا پرانے زمانے میں جب بادشاہ حد ملتی تھی تخت پر بیٹھے تو بادشاہ کہلائے تاج پہنے تو بادشاہ کہلائے خزانے ہو تو بادشاہ ہو فوج ہو تو حکومت ہو درباری ہو تو دربار سجے بہت توجہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت کے محتاج ہیں تاج کے محتاج ہیں خزانوں کے محتاج ہیں درباریوں کے محتاج ہیں فوجوں اور لشکر کے محتاج ہیں اس کے بغیر بادشاہت قائم نہیں ہو پاتی تھی اس کے بغیر حکومت قائم نہیں ہو پاتی تھی تو جب تم محتاج ہو گئے تو بادشاہ کہاں رہے جب محتاج ہو گئے تو محتاج کو فقیر کہا جاتا ہے امیر نہیں کہا جاتا ہے ایک سلوات بھیجے ملن آوات محتاج کو فقیر کہا جاتا ہے امیر نہیں کہا جاتا حاکم نہیں کہا جاتا صاحب اختیار نہیں کہا جاتا صاحب اختیار نہیں کہا جاتا پہلے زمانے میں بھی محتاج تھے آج بھی محتاج ہیں ارہ توجہ ہو رہے آج بھی محتاج ہیں پہلے قائے کے محتاج تھے تخت پر بیٹھے تو بادشاہ بنیں تاج پہلے تو بادشاہ بنیں دولتیں ہو تو بادشاہ ہوں لشکر ہو تو بادشاہ ہوں درباری ہو تو بادشاہ ہوں مگر آج بھی مہتاج ہیں آج بھی مہتاج اور اگر ہم مہتاج نہ ہوتے تو ہر پانچ سال بعد آپ کے دروازے پر کیوں نظر آتے ایک سلوات بھیجے اگر ہم مہتاج نہ ہوتے تو ہر پانچ سال بعد آپ کے دروازے پر نظر نہ آتے بھیگ دے دیجئے بھیگ دے دکھائے کی بھیگ پہلے دولتوں کے مہتاج تھے آج ووٹ کے مہتاج ہیں ایک سلوات بھیجے بلن آواز ایک سلوات بلن آواز بلن محمد و آل محمد جو مہتاج ہو جائے وہ حاکم کہا رہا جو مہتاج ہو جائے وہ بادشاہ کہا رہا جو مہتاج ہو جائے وہ صاحب اقتدار کہا رہا جو مہتاج ہو جائے وہ صاحب اقتیار کہا رہا جو دوسروں کا نیاز مند ہو جائے وہ بے نیاز بادشاہ کہا رہا اللہ کی حکومت اصلی حکومت ہے کیونکہ وہ کسی کا مہتاج نہیں ہے اپنی حکومت میں سب سے بہت اوجہ نتیجے تک لے جانا ہے میں بہت اوجہ چاہوں گا اصل حکومت اللہ کی ہے کیونکہ وہ اپنی حکومت میں کسی کا مہتاج نہیں ہے وہ اپنے اقتدار میں کسی کا مہتاج نہیں ہے وہ اپنے ملک میں کسی کا مہتاج نہیں ہے تو یاد رکھئے یاد رکھئے کہ نیابت کا حق سے اسی کو حاصل ہوتا ہے کہ جس میں اصل کے صفات کی جھلک ملے جس میں اصل کے صفات و کملات کی جھلک ملے تو اللہ ہر شئے سے بے نیاز ہے اللہ اپنے اختیار و اختیار میں کسی کا محتاج نہیں تو اس بے نیاز کا نمائندہ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو جو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو اگر محتاج ہے تو اس بے نیاز کا نمائندہ نہیں بن سکتا اس کو نیابت کا حق حاصل نہیں وہی نائب ہوگا جو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو جو دوسروں کے دروں پر نظر آئے توجہ رہے تو در پر دکھائی دینا خود بات کی دلیل ہے کہ محتاج اور جس کے در پر دوسرے نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یہ کسی کا محتاج نہیں کہ نے توجہ رہے توجہ رہے سلوات بھیجے بنا دعواز سبر محمد شاہبان علم و فہم تشریف فرما ہے ایک دلیل آپ کے سامنے ایک علمی دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت توجہ چاہوں گا میں نے ارث کیا کہ اس بے نیاز کا نمائندہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو دنیا میں ہر ایک سے بے نیاز ہو تو کسی کا محتاج نہ ہو اب سنیے ایک بہت بڑا ایک عربی کا عالم بہت بڑی شخصیت جس کا نام ہے خلیل ابن احمد فراہیدی یہ جتنی بھی اشار آج کل کہہ جاتے ہیں یہ بہریں جو اس کی یہ اسی کی ایجاد کی ہوئی عربی میں زبان میں شاعری میں جتنی بہریں ایجاد ہوئی ہیں وہ اسی خلیل ابن احمد فراہیدی کی ایجاد کی ہوئی اور بنتہا بڑا عالم تھا یہاں تک کہ اس کے شاگردوں نے یہ تک کہہ دیا تھا اس سے کہ آپ کے علم کی منزل ایسی ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں گے کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں گے آپ کا علم اتنا بلند ہے آپ کے علمی پوزیشن اتنی بلند ہے کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو پتہ نہیں کتنے آپ کو نبی مان لیں گے آپ کا علم اتنا بہا ہوا ہے بہت توجہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم تھا اتنا بڑا عالم تھا کہ لوگ کہتے تھے نبوت کا دعویٰ کر دیجئے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ در علی پر سر جھکا ہوا در علی پر سر جھکا ہوا لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں کہ اگر نبوت کا دعویٰ کر دیں تو کتنے لوگ آپ کو نبی مان لیں آپ نے علی میں کیا پایا ارے توجہو آپ نے علی میں کیا پایا کہ آپ جیسی شخصیت کا سر علی کے سامنے جھک گیا تو اس نے جو جواب دیا ہے وہاں بھی تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھا ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ ایک صفت علی میں ایسی پائی جو کسی میں نہ پائی ایک کمال علی میں ایسا پایا جو کسی میں نہ پایا کہ وہ کونسا کمال آپ سنیے اس کے جملے وہاں بھی تاریخ کی پیشانی پر سنیری حرفوں سے لکھے ہوئے اس نے کہا کہ احتیاج الکل لیلے احتیاج الکل لیلے وَاِسْتِغْنَاهُ عَنِ الْكُلْ دَلِيلٌ عَلَانَّهُ اِمَامُ الْكُلْ ارے ہر ایک کا محتاج ہو کر در علی پر آنا اور علی کا کبھی کسی در پر نہ جانا ہر ایک کا ان کا محتاج ہونا اور ان کا ہر ایک سے بے نیاز رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا امام بنا کر بھیجا ہے ایک سلوات بلن آواز سبر محمد ایک سلوات بلن آواز سبر محمد ایک بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ صاحب حکومت جو ہے وہ اہلِ بیعت کا حق ہے آپ کہتے ہیں حکومت اہلِ بیعت کا حق ہے حکومت اہلِ بیعت کا حق ہے تو اگر کسی کا حق چھینہ جاتا ہے تو اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں یہ دلیل ہے ہو سکتا ہے کسی بچے جوان کے سامنے پیش کی جائے تو اس کو ہو سکتا ہے کچھ پریشانی ہو جائے میں چاہتا ہوں اس کا جواب بچوں اور جوانوں تک پہنچ جائے کہ کسی کی جیب سے فرض کہ میری جیب سے اگر کوئی پچاس سو روپے لے کر بھاگے تو میں اس کے پیچھے دوڑوں گا کی نہیں دوڑوں گا ارے بھائی یا خود نہیں دوڑ پاؤں گا تو فریاد کروں گا دیکھیں میرے سو روپے لے کر بھاگا جا رہا ہے جلی پکڑیئے اس کو میری جیب سے سو روپے نکال لیئے پچاس روپے نکال لیئے تو کسی کی جیب سے اگر پچاس روپے بھی نکال لے جائے سو روپے بھی نکال لے جائے تو یا تو خود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا فریاد کرتا ہے کہ بھائی دوڑوں پکڑوں سے میرے جیب سے پچاس روپے سو روپے نکال لے گیا ہے تو سو پچاس بھی اگر کسی کے چھین لے تو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے واپس لے دی کوشش کرتا ہے اور اہلِ بیعت کی اتنی بڑی حکومت چلی گئی اور کبھی انہیں نے واپس لینے کی کوشش نہیں کی دلیل سنی ہے بہت توجہ رہے اتنی بڑی حکومت چلی گئی اور انہیں کبھی واپس لینے کی کوشش نہیں کی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انہیں نے ٹھوکر ماری یہ حکومت پر دب دوسروں تک پہنچی یہ حکومت بہت توجہ رہے تو ان کا دیکھیں دلیل پیس کی جاتی ہے کہ اگر ان کا حق ہوتا تو کبھی تو حاصل کرنے کی کوشش کرتے کبھی تو واپس لینے کی کوشش کرتے انہیں نے کبھی واپس لینے کی کوشش ہی نہیں کی تو اس کا مطلب ان کا حق ہی نہیں تھا توجہ رہے دلیل جائے وہ مخالف دلیل دیتا ہے کہ ان کا حق ہوتا اگر سو روپے بھی کسی کے جیب سے نکل جائیں تو فریاد کرتا ہے دوڑتا ہے واپس لینے کوشش کرتا ہے کہ میرے سو روپے لے گیا مجھے واپس دلوا دو اور اتنی بڑی حکومت اور چلی گئی اور انہیں واپس لینے کی کوشش ہی نہیں کی تو واپس لینے کی کوشش نہ کرنا اس بات کی دلیل کہ ان کا حق تھا ہی نہیں سنیے بہت توجہ رہا سنیے مثال پیش کر دو تاکہ بات واضح ہو جائے اور چھوڑے چھوڑے بچے بات سمجھ جائیں اب یہاں کا تو مجھے اندازہ نہیں لیکن میں لکھنوں کی مثال پیش کرتا ہوں کہ لکھنوں میں سب سے مہنگا بازار جو ہے وہ حضرت گھنج ہے جو حضرات لکھنوں گھوم آئین کا معلوم ہوگا سب سے مہنگا بازار حضرت گھنج ہمارے علاقے میں جو چیز دخخاص میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کے قریب وہاں جو سو روپے کی چیز ملتی ہے وہ وہاں چار سو روپے کی ملے امینہ ماد میں آپ جائیے تو وہی چیز دو سو میں اور حضرت گھنج آئیے تو وہی چیز چار سو میں دخخاص میں وہی چیز سو روپے میں لیکن لوگ اس لیے خریدتے ہیں تاکہ امارت کا روپ جمع حضرت گھنج سے لے کر آئے ہیں آپ تم خوری سمجھ لو کتنے امیر ہیں ہم کتنے پیسے والے ہیں ہم حضرت گھنج سے لے کر آئے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ یہی چیز نخواست میں سو میں مل جائے گی مگر حضرت گھنج سے لے کر آئے ہیں تاکہ لوگوں پر امارت کا اور دولت کا روپ جمع کہ بھئی تنے دولت مد ہے یہ سو کی چیز چار سو میں وہاں سے خرید کے لے کر آئے ہیں تو سب سے مہنگا بازار لکھنوں میں جو ہے حضرت گھنج ہے ہم مثال بچوں کی اور جوائنوں کے لیے پیش کرنا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی بہت بڑے سیٹھ وہ اپنی کسی بہت قیمتی کار سے حضرت گھنج پہنچیا کوئی کار بھی تصور کر لی جو آج کے زمانے میں قیمتی ہو مرسیڈیز ہے یا کوئی ہے کوئی ہے کوئی بھی کار دو چار پانچ کڑوڑ کی معلومہ کے اس سے اترے ہو بہترین سوٹ قیمتی سوٹ پہنے ہوئے اپنے جیب سے انہیں بہت ایک تندرست بٹوہ نکالا بٹوے کی تندرستی خود بتا رہی تھی کہ پورا وہ نوٹوں سے بھراوا ہے پورا انہیں نے اس پہ سے انہیں نے ایک نوٹ کھیجا اب وہ مثال ہزار کے نوٹ کی تو ختم ہو گئی اب تو ہزار کا نوٹ ہی ختم ہو گیا اب فرض کیجئے ہوں دو ہزار کا نوٹ انہیں نے نکالا اور اس کے بعد اپنے نوکر کو دیا کہ جب فلا سامجھے والی دکان سے فلا چیز میرے لی لے آؤ اتفاق سے ان کے بٹوے میں کبھی کسی زمانے کی ایک اٹھنی میں رکھی ہوئی تھی اب تو اٹھنی کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی لیکن کبھی کی ایک اٹھنی ان کے بٹوے میں رکھی ہوئی تھی اب جو نے وہ نوٹ کھینچا تو اتفاق سے وہ اٹھنی بٹوے سے نکل کر سڑک پر گری اور سڑک پر جو گری تو لڑکتی بھی سامنے نالی پر چلی گئی لڑکتی بھی سامنے نالی پر چلی گئی اب مجھے اتنا بتائیے کہ وہ سیٹھ جو مرسڈیز گاڑی سے اترا ہو جس کے بٹوے میں ہزاروں نوٹ بھرے میں ہو صرف یہی نہیں بلکہ گھر میں جو تجوری ہے پتہ نہیں کتنا خزانہ اس میں ہوگا پتہ نہیں بینک میں کتنا بینک بیلیس ہوگا اس کا اگر اس کے بٹوے سے ایک اٹھنی نکل کر سامنے نالی میں چلی گئی تو کیا وہ آگے بڑھ کر نالی میں اٹھنی ڈھونڈے گا نہیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا کہاں گئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا کدھر گئی بس یوں ہی سمجھ لیجے کہ جن کے خزانے پہلے سے بھرے ہوئے ہیں ان کی ایک اٹھنی اگر چلی بھی جائے تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے کدھر گئی لیکن اگر کسی کی کل پوجی وہی اٹھنی ہو کسی کی کل پوجی وہی اٹھنی ہو تو وہ تو ہر حالت میں کوشش کرے گا کہ مجھے یہ اٹھنی مل جائے بس یوں ہی سمجھ لو کہ جن کی اقتدار جن کی حکومت جن کا اقتدار جن کی باشاہت پوری کائنات پر قائم ہے پوری کائنات پر قائم ہے کہ جس کے مقابلے میں زمین کی کوئی حیثیت نہیں کائنات کے مقابلے میں زمین کی کوئی حیثیت نہیں اور زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی حکومت ہے اگر کوئی لے بھی گیا تو انہی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ لے کون گیا کیونکہ ان کی حکومت تو پہلے سے پوری کائنات پر قائم صاحبہ نے ذوق ایک لغمی ضائع نہیں ہوگا عبر نے سایہ فگن ہو کر بتایا کہ عبر پر حکومت ہے ہرے تبجھو رہے ہاتھ کی ہتیلی پر پتھروں نے تصویر پڑھ کر بتایا کہ جمادات پر حکومت ہے انگلی کے اشارے پر درختوں نے حرکت کر کے بتایا کہ نباتات پر بھی حکومت ہے انگلی کے اشارے پر چاند نے دو ٹکڑے ہو کر بتایا کہ چاند پر بھی حکومت ہے اور دعا کے لئے ہاتھ بلند ہو گئے تو ڈوبتے نے سورج نے پڑھ کر بتایا کہ سورج بھی دار حکومت کے اندر ہے اور ہاتھ کے دھوون نے جواہرات بن کر اور پانی کے اوپر مسلے نے بجھ کر بتایا کہ پانی پر بھی ان کی حکومت ہے ایک سلوات لڑا حقیقت یہی ہے کہ جن کی حکومت پوری کائنات کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے کہ کتنی وسیع ہے ماشاءاللہ مجھ سے بہتر نوجوان یہاں پڑھے لکھے موجود ہیں کہ یہ سورج یہ بہت قریب ہے یہ زہرہ یہ بہت قریب ہے یہ اتارین یہ بہت قریب ہے یہ تو سیارے ہیں ہماری کہکشہ جس کہکشہ میں ہم رہتے ہیں وہ ملکی وے جس میں ہم رہتے ہیں اس کا جو سب سے قریبی ستارہ ہے وہ ساٹھ عرب میل دور ہے یہاں سے ساٹھ عرب جو ہمارا ہمسایہ ستارہ ہے وہ ساٹھ عرب میل دور ہے اور ایسے عربوں ستارے اس کہکشہ میں ہیں اور ایسی عربوں کہکشانے اس کائنات میں ہیں تو جس کی پوری کائنات پر حکومت ہو اس کی نگاہوں میں اس پوری زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس پوری زمین کی کوئی حیثیت نہیں اور اس زمین کے پر اگر کوئی چھوٹی سی حکومت ہو تو ان کی نگاہ میں اس حکومت کی کیا حیثیت ہوگی پھر جملے نظر کرنا چاہتا ہوں اگر کسی یہ قبضے میں پورا سمندر ہو تو ایک قطرے کی کیا حیثیت سمجھے گا جس کا اقتدار پورے شہرہ پر ہو وہ ایک ذرے کی کیا حقیقت سمجھے گا جس کے ٹھوکر لگنے سے مٹی سونا بن رہی ہو وہ دنیا کے خزانوں کی کیا حقیقت سمجھے گا اور جس کے اشارے پر دیکھیں صاحبان زوق جملہ زائن نہیں ہوگا جس کے اشارے پر ڈوبتا ہوا سورج پلٹ رہا ہو وہ دنیا کی ڈوبتی بھی حکومتوں کی کیا حیثیت سمجھے گا اور جس کے قدم مہر نبوت پر آ رہے ہو وہ طاقت حکومت کی کیا حیثیت سمجھے گا ایک سلوات بھیجے برنامات محمد ایک بلد آواز سے سلوات بھیجے برنامات ساتھے امام امام موسیق قادم حیثیت امام کا جواب سنیے بنیادی جواب ہے اور ہر امام کا یہی جواب ہے ہر امام کا یہی جواب ہے بنیادی جواب حارور رشید نے کہا کہ اے موسیق قادم مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لشکر جمع کر رہے ہو اسلحہ جمع کر رہے ہو لوگوں کو آمادہ کر رہے ہو کہہ کے لیے کہ اپنی حکومت واپس لینا چاہتے ہو بہت توجہ رہے تاریخ میں جملے درج ہیں جو امام کے جواب ہے وہ بھی تاریخ میں درج ہے کہ لگتا کہ تم اپنی حکومت واپس لینا چاہتے ہو اپنی حکومت واپس اپنی حکومت تم ہم سے واپس لینا چاہتے ہو امام نے جواب دیا بھرے دروار میں اے حارون تو بڑی غلط فہمی میں ہے اے حارون تو بڑی غلط فہمی میں ہے تو نے ہماری حکومت چھینی کم تھی جو ہم تجھ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہماری حکومت پوری کائنات پر قائم ہے ایک سلوات بھیجے بنا ناوات بس ظاہر کے بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شین قدیر اللذی خلق الموت والحیات واللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا جس نے حیات کو خلق کیا بڑا لکھا بجمع صاحبانِ زور دیکھئے یہاں کوئی علاق ہو رہا ہے کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا موت کو پیدا کیا حیات کو پیدا کیا موت کو خلق کیا حیات کو خلق کیا یعنی جس طرح سے زندگی خلق ہوئی ہے اسی طرح سے موت بھی خلق ہوئی ہے اب علماء بھی تشریف فرما ہے دیکھئے اس کا مطلب ہے کہ موت فنہ کا نام نہیں ہے موت مٹنے کا نام نہیں ہے موت عدم کا نام نہیں ہے کیونکہ جو چیز فنہ ہوتی ہے جو عدم سے تعلق رکھتی ہے اس کے لیے خلق خلق کا لفت استعمال نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے زندگی وجودی شئے ہے اسی طرح سے موت بھی کسی وجودی شئے کا نام ہے کیونکہ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ موت کو ہم نے خلق کیا موت کو خلق کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت مٹنے کا نام نہیں موت فنہ ہو جانے کا نام نہیں ہے موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ صاحبان زوکر جملہ ارد کر دوں کہ کتاب زندگی کے ایک ورق کے پلٹ جانے کا نام موت ہے ایک سلوات بھیجے بلدہ جب انسان دنیا سے گزرتا ہے تو موت اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے موت اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے بس ایک پرانی مثال پیش کر دو مرکہ سرکل کے اشارے ہیں آپ دیکھیں ایک آیت ضرور پڑھی جاتی ہے ان موقعوں پر کہ جب کسی مجلس ہوتی ہے کسی کے ایسان سوا پیش سلسل میں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے عجیب غریب مثال عجیب غریب اندار موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ مرنا ہے ہرے کو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ختم ہو جانا ہے یہ کیوں نہیں کہا گیا فنا ہو جانا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے بہت توجہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہ کیوں مثال دی جا رہی ہے بہت توجہ رہے ہمارے سامنے فرض کیجئے سیب آیا ہم نے سیب کو چکھا ہم نے سیب کو چکھا جب ہم نے سیب کو چکھا تو کیا چیز کم ہوئی کیا چیز کم ہوئی چکھنے والا کم ہوا یا سیب کم ہوا اور نہیں توجہ جا رہا ہے جب ہم نے سیب کو چکھا تو کیا چیز کم ہوئی جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ کم ہوتی ہے چکھنے والا باقی رہتا ہے ارے توجہ رہے ہیں جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ کم ہوتی ہے چکھنے والا باقی رہتا ہے اب یہاں کا جو مجھے معلوم نہیں لیکن لکھنوں کا قائدہ یہ ہے بہت قریب ہے باعث ورجب کہ جب باعث ورجب کی نظر ہوتی ہے تو خواتین جو دسترخان میں کونڈے سجاتی ہیں اس کے اندر جو ٹکیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں کا قانون یہ ہے کہ جب تک وہ ساری دسترخان کا سامان ختم نہ ہو جائے اس وقت تک کہ دسترخان منی اٹھاتی ہے معلوم نظر چکھنے والے آ رہے ہیں اور نظر چکھی جا رہی ہے نظر چکھی جا رہی ہے تو مجھے اتنا بتائیے کیا چیز کم ہو رہی ہے مجھے یہ بتائیے کیا چیز کم ہو رہی ہے چکھنے والے کم ہو رہے ہیں یا جو چیز چکھی جا رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جو چکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے اسی لئے اللہ نے اعلان پرمایا کہ ہرے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جب تم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تو موت تمہارے لیے ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی ایک سلوات بھیدے بلند آواز محمد وآلہ ایک سلوات بلند آواز سبر محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ یا جا رہی ہے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ پس مرے کہا کم وقت میں تو بات کو مکمل کر دوں ایک چیز موت کو خلق کیا بہت طرح جو پھر چاہو گا کیونکہ درہی تفصیل نہیں ہو پاری ہے موت کو خلق کیا حیات کو خلق کیا اس کا مطلب دونوں چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں موت بھی اللہ کی مخلوق حیات بھی اللہ کی مخلوق ایک بات بہت زمازد ہے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص دنیا سے مختصد ہوتا ہے تو لوگ جو جو آتے ہتازیت کے لیے وہ آپ طور سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا مریض سے مرہوم کیا مرض تھا ان کو کیا بیماری تھی تو جو عیزہ ہے ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے دیکھ کون کیا مرض بتائیں مرض الموت میں مفتلا تھے بچارے ممبئی میں دکھا دیا ان کو دہلی میں دکھا دیا کلکتے لے گئے فلاف پتال لے گئے فلاف پتال لے گئے اور تمام ڈاکٹر لگتا تھا ایک اندھے ہو گئے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا دنیا سے رخصت ہو گئے مرض الموت کا تو کوئی علاج ہی نہیں مرض الموت کا کوئی علاج ہی نہیں یہ جملہ صحیح نہیں ہے یہ جملہ صحیح نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ قانون قدرت کے خلاف ہے یہ جملہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی مرض ایسا نہیں کہ اس کا علاج نہ ہو کیا کہنا بھانا بہت توجہ چاہوں گا ارے کوئی مرض ایسا نہیں کہ اس کا علاج نہ ہو بلکہ عجیب قانون ہے علاج پہلے پیدا ہوتا ہے مرض باز میں پیدا ہوتا ہے یہ ہے قانون قدرت میں نے کہیں پڑھا تھا کہ عرستو بہت بڑا فلسفی اس کے زمانے میں کوئی نیا مرض چلا لوگ اس کے پاس پہنچے کہ کوئی مرض ہمارے علاقے میں چلا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ملنا ہے تو اس سے عرستو نے کہا کہ بھئی یہ ممکنی نہیں کیونکہ قانون نے قدرت کی ہے کہ پہلے علاج پیدا کرتا ہے اللہ اور پھر مرض پیدا کرتا ہے لہذا اپنے علاقے میں جاؤ جو جنگلوں میں لوگ کام کرتے ہیں جو پہاڑوں میں کام کرتے ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اس سے پوچھو کہ کوئی نیا پودا اور کوئی نئی جڑی بوٹی تو نہیں دیکھی جب وہ لوگ اپنے علاقے میں گئے جنگل میں کام کرنے والے پہاڑوں میں کام کرنے والے اپنے علاقوں میں کام کرنے والے کہ بھئی تم نے کوئی نئی جڑی بوٹی ہے نیا پودا تو نہیں دیکھا ہے زمانے میں تو انہوں نے کہا کہ دو چار برسوں سے ایک بالکل نیا پودا پیدا ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا جب عرصتو کو خبر ہوئی تو اس نے کہا اسی سے علاج ہوگا جو نیا مرض پیدا ہوا ہے اس کا علاج اسی پودے سے ہوگا کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ پہلے علاج پیدا کرتا ہے پھر مرض پیدا ہوتا ہے اب کوئی نہ کہے کہ مرض الموت کا علاج نہیں اللہ نے پہلے علاج پیدا کیا ہے پھر مرض پیدا کیا ہے کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو ہر مخلوق سے پہلے کچھ زبات مقدسہ ایسی ہیں جو ہر مخلوق سے پہلے کیونکہ موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے جب موت بھی مخلوق جب حیات بھی مخلوق تو محمد و آل محمد ہر مخلوق سے پہلے ہر مخلوق سے پہلے تو جب ہر مخلوق سے پہلے ہیں تو موت سے بھی پہلے ہیں حیات سے بھی پہلے ہیں جب ہر مخلوق سے پہلے تو موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے یارے توجہ رہے موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے اور محمد و آل محمد ہر مخلوق سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے ان کی خلقت ہو چکی ہے حیات سے پہلے ان کی خلقت ہو چکی ہے تو یہاں پر یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ جب موت اور حیات سے پہلے ان کی خلقت ہوئی ہے تو نہ اب ان کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہوگی نہ ان کی موت ہماری موت جیسی ہوگی کیونکہ موت سے پہلے خلق ہوئے ہیں حیات سے پہلے خلق ہوئے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ علاج پہلے پیدا کرتا ہے مرض بعد میں اب نہ کہنا کہ مرض الموت کا علاج نہیں ہے ان کی محبت علاج ہے مرض الموت کا ایک سلوات بھیدے بلا نعواز من مات علا حب آل محمد مات شہیدہ ایک سلوات بھیدے بلا نعواز ایک سلوات بلا نعواز محمد محمد جب ان کی محبت میں موت نہیں آتی کسی کو تو ان کو موت کیسے آئے ان کے اوپر فنہ کیسے ہوگی اب قرآن کی تو وہ جب اب تو خیر ان کے اوپر پابندی لگ گئی لیکھ زبانے میں بہت شہرہ تھا اور بہت بڑے فلسفی سمجھے جاتے تھے اور بہت بڑے مبلے گئے قرآن اور مبلے گئے اسلام اور صاحب ان کا یہ جملہ کے صاحب رسول تو مٹی ہو گئے ماذا اللہ ماذا اللہ وہ بھی جس طرح ہم کو موت آگئے اور کوئی موت آگئی ماذا اللہ وہ ختم ہو گئے وہ دعا مردے سے دعا کیا مانگ رہے ہیں ہم مٹی سے دعا کیا مانگ رہے ہیں نہیں نہیں ان کی یہ جملے قرآن بجید کے بھی خلاف ہیں اور احادیث کے بھی خلاف ان کے جملے ہیں قرآن کے بھی خلاف ہیں اور احادیث کے بھی خلاف ہیں کہا جاتا ہے جنگی کلو شہین حالک ہر شہ حلاک ہو جائے گی لہذا محمد و آل محمد بھی ماذا اللہ حلاک ہو جائیں گے بہت توجہ چاہتا ہو کم وقت میں سہارے بات کو مکمل کرنا ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کلو شہین حالک ہر شہ حلاک ہو جائے گی ہر شہ فنا ہو جائے گی تو جب ہر شہ فنا ہو جائے گی تو ماذا اللہ محمد و آل محمد پر بھی فنا تاری ہو جائے گی نہیں نہیں قرآن میں دوسری آج بھی موجود ہے کہ وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَنَاهُ فِي امام مُبِين کاش بری دلیل پہنسکے کاش بری بات پہنسکے کل شَيْنَ اَحْسَنَا دلیل کیا دی جاتی ہے کل شَيْن حَالِق ہر شیخ حلاق ہو جائے گی ہر شیخ ختم ہو جائے گی تو لہذا محمد آل محمد بھی ختم ہو جائے گی لیکن قرآن میں کہا اعلان ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَنَاهُ فِي امام مُبِين حمدِ ہر شیخ کو امام مُبین میں جمع کر دیا ہے فی عربی زبان میں ذرفیت کے لئے استعمال ہوتا ہے بہت توجہ فی عربی زبان میں ذرفیت کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے ذرف اور ایک چیز ہوتی ہے مظروف پیالی ذرف ہے چائے مظروف ہے گلاس ذرف ہے پانی مظروف ہے جب ہم چائے پیتے ہیں تو چائے ختم ہوتی ہے یا پیالی بھی ختم ہو جاتی ہے جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی ختم ہوتا ہے یا گلاس بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرف باقی رہتا ہے مظروف ختم ہوتا ہے پیالی باقی رہتی ہے چائے ختم ہوتی ہے گلاس باقی رہتا ہے پانی ختم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف محفوظ رہتا ہے ظرف کے اندر جو مظروف ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تم نے کہا کل شئین حالے ہر شئے ہلاک ہو جائے گی تو ماذا اللہ محمد و آل محمد پر بھی ہلاکت ہے لیکن قرآن نے اعلان کیا وَكُلَّ شَيْنَ حَسَنَا هُو فِي امامِ مُبِين ہم نے ہر شئے کو امامِ مُبِين کے اندر رکھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امامِ مُبِين ہے ظرف اور ہر شئے ہے مظروف مظروف ختم ہوتا ہے ظرف باقی رہتا ہے ہر شئے فنا ہو جائے گی محمد و آل محمد باقی رہیں گے ایک سلوات بلنا ایک دوسری قرآنی دلیل دے دوں میں نے کہا کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ جب پوری کائنات ختم ہو جائے گی قیامت آ چکے گی ہر شئے مٹ جائے گی نہ زمین ہوگی نہ آسوان ہوگے نہ ستارے ہوں گے نہ ملک ہوں گے نہ فرشتے ہوں گے نہ چنات ہوں گے نہ انسان ہوں گے اس وقت اللہ کی آواز گوجے گی لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے بتاؤ کہ آج اختیار کس کا ہے بتاؤ کہ آج اختیار کس کا ہے پھر مثال دو تاکہ میری مثال تو ایسی ہوتی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات سمجھیں مشکل بات بھی آسان مثالوں سے آسان ہو جاتی ہے میں اپنے گھر میں گیا اتنے بھی گھر میں رہنے والے سے سب سے کہا گھر سے باہر چلے جاؤ سب کو گھر سے باہر کر دیا دروازے بند کر دیئے کھرکیاں بند کر دی پردے ڈال دیئے گھر میں کوئی نہیں گھر بلکل خالی ہے اب خالی گھر میں میں نے چلانا شروع کیا بتاؤ یہ گھر کس کا ہے 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 اب خالی گھر میں میں چلتا رہا خالی گھر میں چلا رہا ہوں جو بھی سنے گا وہ کہے گا کہ عقل ظاہل ہو گئی میں اکیلے گھر میں چلا رہا ہوں بتاؤ یہ گھر کس کا ہے جب کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہے تو سوال کس سے کر رہے ہو آلے توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی جب کوئی جواب دینے والا ہی نہیں تو سوال کس سے کر رہے ہو ہمیشہ سوال وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں جواب دینے والے موجود ہوتے ہیں جب پوری کائنات ختم ہو گئی جب کائنات میں کوئی باقی نہیں تو پالنے والے ہم ایسی حرکت کرے تو لوگ کہیں گے کہ عقل ظاہل ہو گئی تو تو خالقِ عقل ہے تو تو خالقِ عقل ہے پوری کائنات میں ایک ایک چیز فنا ہو چکی ہے کچھ باقی نہیں اور تیری آواز دوجہ رہی ہے لیمد الملک الیام بتاؤ کہ آج ملک اس کا ہے بتاؤ کہ آج اقتدار کس کا ہے بتاؤ کہ آج حکومت کس کی ہے خود اللہ کا سوال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی جواب دینے والا موجود ہے کوئی جواب دینے والے ہیں جو جواب دیں گے وَلِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ پہلے بھی تیری ہی حکومت تھی آج بھی تیری ہی حکومت ہے ایک سلوات بلن آواز بل محمد بس اس سے زیادہ نہیں ارز کرنا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا بہت سندیدہ موضوع میں نے اختیار کیا تھا کہ بچوں جوانوں تو کوئی پیغام پہنچے ہم نے موت اور حیات اس لیے خلق کیا تاکہ ہم یہ اندازہ کریں کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے احسن عمل کرنے والا یہاں پر بھی ایک بہت لطیف پہلو ہے جو صرف دو منٹ بیرس کرنا چاہتا ہوں قدرت یہ نہیں کہا کہ اکثر عمل کرنے والا کون ہے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے میار کسرت عمل نہیں اللہ کی بارگاہ میں میار کسرت عمل نہیں ہے میار حسن عمل ہے اس کو آج کے سلام میں کہا جائے کہ کوائنٹیٹی میار نہیں ہے کوائلٹی میار ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی نمازیں پڑھیں یہ دیکھتا ہے کیسی پڑھیں یہ نہیں دیکھتا کتنے روزے رکھے یہ دیکھتا ہے کیسے روزے رکھے یہ نہیں دیکھتا کتنی دولت دی یہ دیکھتا ہے خلوص نیت کیسا ہے اس کے کسرت عمل نہیں دیکھا جاتا حسن عمل دیکھا جاتا ہے حسن عمل دیکھا جاتا ہے کیوں کہ اگر کسرت عمل دیکھے اللہ تو یہ عدالت کے خلاف ہو جائے بس آخری جنہیں حضرت کرنا چاہتا ہوں عدالت کے خلاف ہو جائے کیوں کوئی اشتری سال کے عمر پر دنیا سے اقصد ہو رہا ہے اور کوئی پچیس سال کے سن آپ دلیاں پر دیکھتے رہتے ہوں گے کہ پچیس سال کے جوان دنیا سے اقصد ہو گیا اور ایک اسی برس کے سن میں دنیا سے گیا تو اگر کسرت عمل میں یار ہوتا تو اسی سال کے جو بوڑھا اس کی نمازیں زیادہ اس کے روزیں زیادہ اس کے خیر و خیرات زیادہ اس کو حج کا موقع زیادہ اس کو عدداری کا موقع زیادہ اس نے شبہ داریاں زیادہ کی اس نے مجلسے زیادہ کی یہ پچیس سال کا ہے اس نے نمازیں بھی کم پڑھیں اس نے روزیں بھی کم رکھیں اس نے خیر و خیرات بھی کم کیے بارگاہ الہی میں اگر اس کا ثواب زیادہ ہو اس کا ثواب کم ہو تو بارگاہ الہی میں ارد کرے گا کہ پالنے والے میں اپنی مرضی تو تو مرا نہیں تو نے جتنی عبر دے دی اتنہ ہی مجھے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا اتنہ ہی روزیں رکھنے کا موقع ملا مجھے بھی اسی سال کا سندے تھا تو میری نمازیں بھی تنہ ہی ہوتیں میرے روزیں بھی تنہ ہی ہوتیں میرے خیر و خیرات بھی تنہ ہی ہوتیں میرا ثواب کم ہے اس کا ثواب زیادہ تو عددہ قدرت آئے گی کہ کسرت عمل میں یار نہیں ہے حسن عمل میں یار ہے ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور ایک سجدہ کبھی کبھی ہر عبادت پر بھاری ہو جاتا ہے ایک سلوات بنا ناواز برمکمد یہی وجہ ہے کہ جب حسن عمل میں یار ہے تو خزانے بھی دیے جارہے ہیں دولتیں بھی دی جارہی ہیں قرآن میں ایک حرف بھی نازل نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر دروازہ اہل بحث سے تین جو کی روٹیاں چل رہی ہیں تو پورا سورہ دہر اتر رہا ہے ایک سلوات بھیجے بنا ناواز یہ جنگ جیتی وہ جنگ جیتی یہاں حملہ کیا وہاں حملہ کیا اس ملپ قبضہ اس ملپ قبضہ کوئی اللہ کی طرف سے خبر نہیں بلکہ آل کے سلامے کہا جاں گا نو لفٹ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں لیکن علی کی ایک تلوان خندق میں چلی تو رسول نے صدد دے دی کہ کیونکہ کسرت عمل میں آرہی ہے حسن عمل میں آرہی ہے ایک سلوات بھیجے بنا ناواز اب تذکر آیا ہے ایک منٹ اور ادازت آوں گا کہ مشہور مشہور واقع زربتو علی ریوب خندق افضل من عبادت سقلین علی کی ایک زربت خندق والی ایک تلوار کا وار ایک مرتبہ ہاتھ کا اوپر سے نیچے آ جانا دونوں جہان کی عبادت زفزل دونوں جہان کی عبادت زفزل اب میں صاحبان فکر کی توجہ چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ جو ضربت لگ رہی ہے میدان خندق میں یہ کس عبادت کا جز ہے یہ کس عبادت کا جز ہے ہر ایک کہے گا علی میدان جہاد میں جہاد کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر میرا سوال ہوگا کہ جہا عبادتوں کی فیرس میں دیکھ کر بتائیے کہ جہاد کیوں کس درجے پر رکھا گیا ہے جہاد کو کس مرتبے پر رکھا گیا ہے تو جب آپ عبادتوں کی فیرس دیکھیں گے تو پہلے درجے پر نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے چھٹے درجے پر جہاد کا نام ملے گا عبادتوں کی فیرس میں چھٹے درجے پر جہاد کا نام تو زیادہ مجھے اتنا تو بتا دو کہ جس کے چھٹے درجے کی ایک ضربت دونوں جہاد کی عبادتوں سے افضل ہے پھر اس کی نمازوں کا کیا ثواب ہوگا پھر اس کے روزوں کا کیا ثواب ہوگا پھر اس کے حج کا کیا ثواب ہوگا خمس و زکاة کا کیا ثواب ہوگا ایک سلوات بلن آواز بس بات مکمل ہوگئی ایک اطراق پھر جواب یہی اوپر اتنے لوگوں نے اسلام کے لئے خوربان یہ بار بار کہا جاتا اس لئے میں جواب جانا چاہتا ہوں بدر میں اتنے مارے گئے اہد میں اتنے مارے گئے خندق میں اتنے مارے گئے فلا جنگ میں اتنے آپ کسی چہید کا تذکرہ نہیں کرتے یہ طرح ہوتا ہے کہ صاحب بدر میں تو زیادہ لوگ مارے گئے تھے اہد میں تو زیادہ لوگ مارے گئے تھے کربلا بہتر آپ ہزاروں کی یاد نہیں مناتے مختصر لوگ یاد مناتے ہیں تو میں کہوں گا ہم قرآنی میار پر عمل کرتے ہیں قرآنی میار پر عمل کرتے ہیں قرآن میں کسرت عمل بنیاد نہیں ہے حسن عمل بنیاد ہے یہ بہتر شہادتیں وہ ہیں جو کائنات کی ساری شہادتوں سے افضل وبرتر ہیں ایک سلوات بھیجے مغداد ایسے عیسار ایسا سبات قدم ایسی قربانیاں تاریخ میں بے بس میں بے لذیر دہارے اولاد کی طرف سے عیسار سواب کی مجلی سے دو جملے بس دنیا میں سب سے بلند ترین محبت مابا کی محبت ہوتی اس سے بڑی کوئی محبت ہوتی ہی نہیں اولاد کو قدر نہیں ہوتی بازرت کے ساتھ معافی کے ساتھ اولاد کو اندادہ ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ اس سے کتنی محبت کرتی اولاد کو اندادہ نہیں ہوتی ماں باپ ہوتے ہیں جب اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لئے قربان کردیتے اپنا سب کچھ دشاور کردیتے اولاد کے خود کچھ ہو جائے ماں باپ اثر نہیں ہوتا لیکن اگر بچے کے کانٹا بھی چھو جائے تو ماں باپ کی تڑک دیکھئے ماں باپ کی بیچینی دیکھئے خود شدید بخار میں مبتلا ہوں یہ بھی کام دوڑ کر کر رہے ہیں بچے کو ہلکی سے حرارت ہو جائے پھر ماں باپ کی بیچینی دیکھئے پھر ماں باپ کی تڑک دیکھئے تو دنیا بی محبتوں میں سب سے افضل محبت ماں باپ کی محبت ہے لیکن کربلا کا میدان شب آشور ہے وہی وہی ماں باپ جو گوارہ نہیں کرتے کہ ایک اولاد کے پیر میں چھپ جائے برداش نہیں کر سکتے وہی ماں باپ اپنی اولاد سے اہد لے رہے اہد لے رہے دیکھو کل جان دینے میں کوئی کمی نہ کر دیکھو کہیں فاطمہ زہرہ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کر دیکھو کہیں رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کر دینا دیکھو جب تک زندہ رہنا کوئی تیر حسائر کے لگنے نہ پائے جب تک زندہ رہنا کوئی نیزے کا زخم لگنے نہ پائے دیکھو دودھ نہیں بخش ہوں گی باپ کہہ رہا ہے باپ نہیں کروں گا جتنے جبلے پھر سنیئے جو کانٹا لگنا برد راکھ نہیں کرتے جس پہ لینا ہر تلوار کا زخم اپنے جس پہ لینا فردند فاطم زہرہ زخم بھی نہ ہاں ایک شخصیت ہے جس کا نام جناب مسلم نے ہو سجا کربلا کے میدان میں بڑھا پہ کا عالم ہے زوجہ ساتھ ہے ایک چھوٹا تھا بچہ بیدار جنگ میں جاتے ہیں دادے شجاعت دیتے ہیں زخمی ہو کر گرے مولا دوڑ کر سرحانے پہنچے مولا نے کبھی گوانہ نہیں کیا کہ کسی چاہنے والے کا سر جلتی زمین پر رہے ہر ایک سرحانے خود پہنچے جناب مسلم کے سرحانے زمین پر بیٹھ گئے مجاہد کا سر جلتی زمین سے اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا جناب مسلم ابن سجا نے آنکھیں کھولی مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کچھ بھول سکیں روایت بھی یہ ہے کہ قریب میں جناب حبیب بھی کھڑے میں تھے آنکھوں کے اشاروں سے حبیب کو قریب بلایا اے حبیب قریب آجائیے اے حبیب قریب آجائیے حبیب قریب پہنچے ذہن میں تصور کہ ابھی جو بیوی ساتھ میں تھوڑی دیر بیوہ ہو جائے شاید اس کے لئے وصیت کریں گے بچہ ساتھ میں ہے تھوڑی دیر میں یتیم ہو جائے شاید اس کے لئے وصیت کریں لیکن تاریخ کربلا گواہ جب حبیب جب تک میں زندہ رہا حسین پر کوئی ہانچ نہیں آنے اے حبیب وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے آقا پر کوئی آچ نہیں آنے تھے جناب مسلم نے دم توڑا آقا حسین جنازہ لے کر گنج شہید آجے پہنچے جنازہ رکھ کر ابھی ملے ہی تھے دیکھا ایک خیوے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا وہ میدان جنگ کی طرف چلا سر پر چھوٹا سا ماما کمر میں جو تلوار بزی تھی قد بچے کا اتنا چھوٹا تھا کہ وہ تلوار زمین کے اوپر خد دیتی جا رہی تھی اب جو امام کی نظر پڑی کہ ایک چھوٹا سا بچہ میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے جناب حبیب سے کہتے ہیں یہ حبیب دیکھئے یہ کس کا بچہ ہے جو میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے کہیں بچہ زخمی نہ ہو جائے اے حبیب جائیے اس بچے کو واپس لے کر آئیے حبیب دوڑ کر پہنچے بچہ اتنا چھوٹا تھا حبیب نے گود میں اٹھا لیا گود میں لیے لیے امام حسین کی خدمت میں پہنچے آقا پوچھتے ہیں کس کے نور نظر ہو کس کے لخت جگر ہو وہ بچہ جواب دیتا ہے اے آقا جن مسلم کے لاش ابھی آپ لے کر آئے میں انہی کیا بیٹا ہوں یہ سننا تھا مولا فرماتے ہے حبیب اس بچے کو خیمے کے اندر واپس کر دی دے کیونکہ اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے یہ سننا تھا اس بچے نے کہا آقا یہ سر پہ جو چھوٹا سا ماما ہے یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے بادی ہے ابھی گفتگو ہو رہی تھی تر خیمہ سے آواز آتی ہے اے آقا ایک بیوہ کا حدیعہ ہے رد نہ پروائیے گا رد نہ پروائیے گا حسین نے حسر سیاست بار کی طرف دیکھا پالنے والے تُو دیکھ رہا ہے مجھ پر وہ وقت پڑھ آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر اپنی جان دشاور کا وہے ہیں ازادار و ننہ بچہ بیدان پہ جاتا ہے جہاں چھوٹا بچہ کب تک لڑ سکتا ہے زخمی ہو کر گرا ماں تر خیمہ سے پورا منظر دیکھ رہی ہے قاتل خنجر لے کر آگے پڑھا قاتل کو بھی معلوم ہے کہ ماں سامنے کھڑی نہیں ماں کی نگاہوں کے سامنے گلے پر خنجر چلا بچے کا سر تن سے جدا ہوا ذل کی انتہا یہ کہ اس ملون نے وہ سر ماں کی طرح اچھال دیا ماں کی طرح اچھال دیا اداداروں اب تک تو صبر ہوا تھا مگر بیوے مسلم سے صبر نہ ہو سکا توڑ کر آگے بڑھیں بچے کا سر اٹھایا سینے سے لگا لیا پیشانی کو بوسا دیا رخصاروں کو چھوما چہرے تک گرد و خون صاف کیا اس کے بانویت کہتی ہے کہ دوبارہ قاتل کترہ اچھال دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے لیتے ہیں واپس نہیں لیتے ازادار و مجلس ختم ہوئی اے بیو مسلم آپ کا صبر مثال ہی ہے مگر کمت کم آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ اپنے لال کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا پیشانی کو چھو لیا رخصاروں کو بوسا دے لیا دیکھ کہ امہ لیلہ یہ منظر تو نہیں ریکھ رہی ہے ارے کیسے ماں کے دل میں حسرت نہ ہوگی کہ علی اکبر کا سر مجھے بھی مل جائے لیکن کربلا سے کوفے کوفے سے شاب نوک نیدہ پسر علی اکبر میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کرنا چاہتا اے شہزادی اگر دے ماں کے دل میں تمنا رہ گئی علی اکبر کا سر مجھے ملے میں بھی سینے سے لگا لوں میں بھی پیشانی کی سیعلم الذین ظلم ایم قلب ینقلب اولا لعنت اللہ للقوم الظالمین گزارش ایک مرتبہ سورة حب اور تین مرتبہ سورة توحید تلاوت فرما کر جناب ناظر حسین سامرحوم ابن جناب محمد حاشم سامرحوم کروں گو مثال سوا فرما بسو بسو سامرحوم